اللہ الرحمن الرحیم آٹھ سال مدارس میں طلبہ کے لیے جو ملتے ہیں اپنے آپ کو دین کے لیے مختص کرنے کے حوالے سے تو اتنا لمبا عرصہ ہے یہ دین پر چلنے کے لیے اور دین کو اپنے اندر سمونے کے لیے اور اپنے پانچ چھ فٹ کے جسم پہ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اس کی قدر کریں اللہ تعالی نے توفیق دی ہے مدارس میں پڑھنے کے لیے اپنے زندگی دین کے لیے علوم وعی کے لیے علوم نبوت کے لیے وقف کرنے کے جو اللہ نے توفیق اطاف فرمائی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت اللہ تعالی کا فاضل ہے ذالک فضل اللہ یعطی ویشا ہر کسی کو نہیں ملتا ہے اللہ تعالی کی مشیعت ہے اس آٹھ سال کو اگر آپ دھیان سے گزار لیں صحیح طریقے سے گزار لیں تو نہ صرف آپ کی اپنی زندگی اور دنیا اور آخر ٹھیک ہو جائے گی آپ کے خاندان کو بھی بہت عزت ملے گی اور امت مسلمہ کو اور مسلمانوں کو بھی بہت فائدہ موجود اس کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص ہو نیت ٹھیک ہو اور ہماری یہ اتمام ہو کہ ہم ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے مطابق گزرے کچھ اس میں بنیادی اقدامات ہیں جو ہر تعالی لوں کو کرنا چاہیے اس کا اتمام کرنا چاہیے اس سے تقوی بھی پیدا ہوگا نیت بھی بہتر ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طب سے توفیق بھی ہوگی تو اس میں پہلے قدم میں ایام ایام واللیالیک میں جو مسنون عمال ہیں عمر اليوم واللیلہ عزقار معصورہ ان کا اتمام کرنا اور آپ کے لیے بہت آسان اس لیے کہ آپ خود عربی پڑھ رہے ہیں قرآن عدیس پڑھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ حافظ بھی ہوتے ہیں تو دعاوں کو یاد کرنا کوئی مسئلہ آپ کے لیے نہیں ہے ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے فراغت بھی ہے یہ بھی نہیں کہ آپ کو کہیں دکان بھی جاننا ہے کاروبار بھی جاننا ہے کسی سے ڈیل کرنی ہے بہت ساری مشکلات اور مسائل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام جھنجٹوں سے فارغ کیا ہے آپ کو تو آپ اس کا اتمام کریں کہ آپ کی چوبیس گھنٹے کی زندگی وہ شریعت کے مطابق ہو سیرت کے مطابق ہو جو مختصر مختصر اذکار چوبیس گھنٹے میں مسنون ہیں ان کا بھی اتمام کر لیں پابندی کر لیں اس پہ ایک کتاب جب یہاں چپا ہوا ہے جس میں اوراد ہے محصورہ شب و روز کے اوراد جو مسنون ہیں اس کا ذکر ہے اس کی تفصیل ہے اس میں سونے سے پہلے اللہ و میں بسمی کا موتو آہیا بڑا لفظ ہے مختصر جملہ ہے اور معنی کتنا چاہیے اللہ آپ کے نام پر میری موت و حیات آپ کے نام پر ہے آپ کے نام سے ہی میں ملتا ہوں اور آپ کے نام سے ہی میں زندہ ہوتا ہوں صبح اٹھنے کی دعا ہے الحمدللہ تو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں مختصر مختصر دعائیں اتنا شاندار اس کا معنی ہے سید منان بھی ہوگا سکون قلب ہوگا یک سوئی حاصل ہوگی آپ کو اور آپ کے علم میں برکت ہوگی اس کا آپ اتمام کریں کل اس پر مزید ہی بات کریں گی انشاءاللہ تو چار پانچ ایسے آپ کے لیے اقدامات ہیں طلبہ کے لیے کہ اگر طلبہ ان کا اتمام کر لیں تو جیسے بھی حالات آپ کے خراب ہوں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن کچھ عمت کریں کوشی کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ و بحمد اشد و لا الہ الا انت استغفیر و قوات